بلکھم دوستو کیسے ہو آپ سب آج ہم بات کریں گے سبا کمر کی آپ کمی مووی کے بارے میں ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ایک ہمارا ویڈیو سبا کمر سبا کمر پہلے بھی پاکستانی دو موویز میں کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈراموں میں کافی سے زمہور ہیں ان کا ریسینٹلی ڈراما چیخ آپ نے شاید دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن ٹی آر پی کے مقابلے میں بہت بڑا سکسس ثابت ہوا تھا ٹی وی پر بھی اور ساسا یوٹیوب پر بھی لیکن انہوں نے دو موویز بھی کی ہیں جیسے منٹو مووی بھی کی ہے اور لہور سے آگے بھی کی ہے لہور سے آگے سیکول تھی کراچی سے لہور کا تو یہ مطلب کہ دو موویز جو تھیں ان میں سے منٹو تو بوکس آفی سے سکسس ہوئی تھی اور کراچی سے لہور کا سیکول تھا لہور سے آگے اس پر تھوڑی سی چرچہ سی ڈسکرشن تو اس کے بوکس آفی سے ڈسپی چھوڑ تھا یعنی کہ کنفرم نہیں تھا مووی ہٹ تھی یا فلوپ کیونکہ اس کا بوکس آفی سے ریجنلی سامنے نہیں آ رہا تھا دو تین سورس کے کوڈنگ مووی کا جو ڈیٹا تھا وہ اکیس کروڑ کا سامنے آ رہا تھا جیسے کہ ہم نے بھی شیئر کیا تھا لیکن اب اوفیشلی ہم نے جب ان سے رابطہ بھی کیا تو ان کے اگلی مووی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اوفیشلی اس کا ڈیٹا بھی کور ہوچ کر وہ ڈیٹا ہے نو کروڑ پاکستان سے جی ہاں لہور سے آگے نے نو کروڑ پاکستان میں کیا تھا اور مووی کا ورلڈ ویڈ اراؤن ٹین کروڑ کے پاس آتا ہے تو مووی کو بنایا گیا تھا سات کروڑ کچھ تیتیس لاکھ کے اندر تو مطلب کہ وہ مووی بوکس آفیس پر ایورج مانی گی تھی جی ہاں لہور سے آگے بوکس آفیس پر ایک ایورج تھی اسی وجہ سے کرچ سے لہور تھری ہمیں توڑی لیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر وہ ہٹ ہوتی تو اسی عید پر ہمیں کرچ سے لہور تھری دیکھنے کو ملنے تھی اس وجہ سے اب تو کرچ سے لہور تھری ہمیں اگلے سال دیکھنے کو ملے گی دوہزار بیس میں بات کرتے ہیں سب مطلب ہوسر ہی کریں گے جو اس سے پہلے منٹو مووی میں نظر بھی آ چکے ہیں اور اس موی کو ڈیریکٹ بھی کیا ہے کافی ٹیلینٹڈ ایکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں ڈیریکٹر بھی ہیں سمسابہ کمر کے ساتھ میں کچھ فوٹوز بھی سامنے آئی ہیں اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے انڈر وارٹر سویمنگ سویمنگ کے آئی ہیں اس فوٹوز موی کا بتک کنسپٹ سامنے نہیں ہے موی کومیڈی ہونے والی ہے تھریلر ہونے والا ہے موی مسٹری ہون سرمت کو سر ڈیریکٹ کریں گے اور سبا کمر کے فینس کے لیے کافی اچھی نیوز ہے تو اس ویڈی کو لائک تو بنتا ہے یہ موی اگلے سال آئے گی یہ تو کنفرم ہے یہ تو افیشلی موی کے لیے میکر سے کنفرم ہو چکا ہے موی اگلے سال ہی آئے گی اور دوسری بڑی نیوز میں پر سنانے والا ہوں وہ نیوز اتنی زبردست ہے کہ اس سال کا باکستان زیادہ مویز نہیں آئی تھی جیسے اس مہینہ بھی کوئی مویز نہیں آ رہی اکتوبر میں تین آ ر یا نومبر میں ایک اور دسمبر میں ایک لیکن دوہزار بیس کے فربری اور مارچ سے آپ لوگ سٹارٹ ہو جانا ہر ہفتے ایک یا دو موی دیکھنے کے لیے جی ہاں نیکسٹ ائر پاکستان کی پنتالی سے پچپن مویز آنے والی ہیں جی ہاں فوٹی فائف سے ففٹی فائف کے اندر مویز پاکستان کی آنے والی ہیں جن میں سے دس سے بیس مویز تو بڑی ہیں اور بیس مویز چھوٹی ہوں گی مطلب کہ تیار ہو جائی ہے بڑی مویز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پاکست اسی وجہ سے آپ اس وڈی کو لائک کر دیں اور اس مویز کی بات کریں کملی مویز کی تو یہ مویز دوہزار بیس میں آئے گی اس مویز کے بات کریں کب تک آئے گی تو اس مویز کی شوٹنگ ہو گیا رہا تو سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب کہ نومبر دسمبر میں اس وڈی کا کام پوری درہ سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ مویز میرے کوڈنگ جیسے شوٹنگ کو دیکھتے ہوئے مویز اگست تک آ سکتی ہے تو دوستو اس وڈی کو لائک کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو ملتے ہیں کس اگلی وڈیو میں نی ٹوپی کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے ٹیک کیر بائے بائے